موسیقی 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 کچھ ایسے کمپاؤنٹ سے جن کی خصوصیات یا پراپرٹیز ایسیڈ سے ڈیپرنٹ تھی ان جیسی نہیں تھی تو ہم نے ان کمپاؤنٹ کو کیا نام دیا بیسیس کہا یعنی ایسے کمپاؤنٹ جن کی پراپرٹیز ایسیڈ سے ڈیپرنٹ تھی ہم نے ان کمپاؤنٹ کو کیا نام دیا بیسیس نام دیا دی بیسیس وچھ ایسے کمپاؤنٹ کو عنہ نام دیا بیسیس یعنی ایسی بیسیس جو وارٹا کے اندر سولو لگ jeden الکلائز ٹھیک ہے یہ ہم نے ان کا نام دے دیا the word الکلائز has been taken from the Arabic word الکلائز کا word which means to from ashes جس کا مطلب ہے ashes یعنی الکلائز are obtained from the ashes of plants یہ جو الکلائز metals ہیں یہ کہاں سے ابتین کی جاتی ہیں یہ ashes of plants plant کی جو راکھیں ماں سے ابتین کی جاتی ہیں یہ وہ chemicals ہیں یہ جو اپٹینٹ جو پلانٹس کی جو ashes سے ہم کیا رہتے ہیں اپٹینٹ کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو الکلائز کہتے ہیں اس لئے ہم ان کا نام ہے الکلیس میٹر اور یہ کیا ہوتی ہیں bases ہوتی ہیں سارے تو یہ start میں تھوڑا introduction تھا کہ یہ کس طرح introduction آپ نے یہ بات کی تو آپ کو اب bases ایسی bases جو وارڈر نے سالو پر تھا وہ الکلیس میٹر الکلیس کہلائیں گی ٹھیک ہے اب الکلیس کہاں سے اپٹینٹ کی گئی ہیں یہ ہم نے کیا ہے ashes اور پلانٹس ہم نے یہ اپٹینٹ کی الکلائز یا bases are the compounds which produce hydroxide یہ جو bases ہیں جسے ہم الکلیس بھی کہتے ہیں bases are the compounds which produce hydroxide actually الکلیس اور bases میں آپ confuse مت ہونا bases is ایک جنرل term اسی کے اندر الکلیس بھی آئے گا ٹھیک تو الکلیس ہم اس کو جب کہیں کہیں گے جب وہ bases water میں soluble ہوتی تو bases are the compounds which produce hydroxide یہ ہم نے last time کہاتا کہ acids ہوتا وہ H positive produce hydrogen آئیں لیکن جو bases ہوتی ہیں پچھ وہ کیا produce کرتے ہیں hydroxide آئیں جب بھی aquose solution میں جاتے ہیں یہ کون signe produce کرتے ہے hydroxide OH negative یہ آئیں produce کرتے بس 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 بی ایک property ایک جنرل ان دیر ایک solution کے اندر یاس sodium hydroxide potassium hydroxide اگر sodium hydroxide پا water میں dissolve کرتے sodium hydroxide کیا کرتے water میں dissolve باتے ایک solution بنائے سو یہ کیا produce کرے گی sodium hydroxide ایک OH negative and produce کرے گی تو یہ basis کی کیا ہے property اور ساتھ ساتھ ایک positive بھی کیا ہوگا produce ہو تو کیا چیز کرتے ہے hydroxide ہیں تو اس لئے sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide etc are examples of basis یا alkalis some important alkalis and their formulas are given لوں اب یہ جو basis ہے یہ produce کرتے hydroxide ہیں پھر آپ ان کی example دیکھ لیں sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide etc are examples of basis some important alkalis and their formula are given یہ alkalis ہے جیسے alkalis بھی کہہ سکتے ہیں alkalis sodium hydroxide ہے اس کا formula یہ NaOH potassium hydroxide KOH N میں آپ نے دیکھ ہے OH chale تو یہ آئین کیا کرتے produce کرتے ہیں یہ basis کی ایک ان کے property ہے potassium hydroxide KOH calcium hydroxide calcium OH choice ammonium hydroxide NH4 OH magnesium hydroxide magnesium OH choice یہ ان کی یہ alkalis ہے ٹھیک ہے یہ basis ہیں اور یہ کیا ہے ان کے formula ٹھیک ہو گیا basis کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ basis کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی property is acid سے اور اس کے 바닥 ہم نے کہا کہ basis 6.3 میں alkali یا alkali یہ پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 اس کے ساتھ ان کے formula commonly used alkylis as laboratory reagent are shown below in the reagent portal کی کچھ alkylis ہیں جو ہم laboratory experiment کے لیے جو use کرتے ہیں ان reagent portals کے اندر ہم ان کو رکھتے ہیں sodium hydroxide potassium hydroxide یہ نہیں کون لیبارٹری میں آسانی سے مل جاتی ہیں calcium hydroxide اور ammonium hydroxide ان کو ہم لیبارٹری میں reagent portals کے اندر ان کو رکھتے ہیں اور جب experiment ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو use کرتے ہیں next ہم move کرتے ہیں do you know all alkylis are basis but all bases are not alkylis اب سمجھ جتنے بھی alkylis ہیں وہ ساری bases ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر base alkalie ہے کیوں کیونکہ alkylis وہ ہی کہلائیں جو water میں dissolve یعنی basis یہ جو اس کی common term ہے جسے ہم terminology کہتے ہیں basis کے اندر alkalie ہے اب alkalie وہ آئیں جو water میں dissolve نہیں ہوگی تو کیا ہم انہیں alkalie کہیں گے آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے یعنی کچھ basis اگر water کے اندر solubile نہیں ہے تو آپ انہیں alkalie کہیں گے آپ کہیں نہیں صرف alkalie نہیں لیکن وہ پھر بھی کیا ہیں basis ہیں تو یہ کہتے ہے all alkalies are basis but all basis are not alkalies basis کے اگر آپ examples دیکھیں examples of basis میں detergent baking soda drain cleaner ہو گیا اور ammonia soak وغیرہ جو بھی ہیں hand ڈش اور anti acid یہ سارے basis ہیں یہ کچھ examples ہیں جو ہم نے سرے دیکھے ہوگئے ہے کہ all alkalies are basis but all bases are not all alkalies ٹھیک ہے پہلی ہم ہے properties of bases یا alkalies کی آپ نے properties دیکھیں جس ہم نے acids کی properties دیکھیں اسی طرح میں alkalies دیکھیں پہلی property ہے basis کی اقو solution of a base has a soapy touch جو ایک solution اگر ہم بنا ہے base کا touch کیسا ہوگا soapy نوما so جس طرح کو touch کرتے ہیں اسی طرح ایک solution کا touch ہوگا ایک solution of base has a soapy touch activity 6.4 دیکھ لیتا apparatus material required test sodium hydroxide water etc procedure take 10 centimeter cube of water in a test tube 10 centimeter water لیں add few pellets of sodium hydroxide base ڈالیں sodium hydroxide base ڈالیں 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 and shake it اور اس کو آپ ہلائیں touch the solution ڈالیں touch کرو ایس 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 ڈالیں بولتی 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 جو بیس ہے یا سولوشن ہے یا اس کا میں نے وہ پیپر بتایا ہے اگر ریٹ لٹمس solution ہے تو یہ بیسیس کیا کے لیے اسے بلو میں کنورٹ کرتے ہیں جبکہ ایسیڈ میں اُلٹا ہوتا تھا کہ اگر بلو لٹمس solution ہے تو اس کو ریٹ میں کنورٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے بیسیس ٹرن ریٹ لٹمس بلو کلرلیس فنوٹھلین پنک کہ جو فنوٹھلین کلرلیس اس کو پنک میں کنورٹ کر دیتی میتھائیل اورنج کو یلو میں کنورٹ کر دیتی ہے جبکہ ہم نے کہا تھا میتھائیل اورنج کو ایسیڈ ریڈ میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ اس کی سپریڈ اس کی ایک سپیسیبک پروپرٹی ہے ترمیرک پیپر براؤں اب یہ جو ترمیرک پیپر ہے اس کو یہ کس میں کنورٹ کر دیتی ہے براؤں کلر کر دیتی ہے اس کی کچھ پروپرٹی ہے کہ جو ریڈ لیٹمس ہے اس کو بلو میں کنورٹ کرنا ہے اور جو کلرلیس پنوفترین ہوتا ہے اس کو برنک میں کنورٹ کرنا ہے اور جو نیتھائیل اورنج کو کس میں کنورٹ کرنا ہے یلو میں کنورٹ کرنا ہے ترمیرک پیپر کو گراؤں میں ہے تیرڈ اس کی پروپرٹی ایکوال سلوشن آف بیسز آر گود کنڈکٹر آف لیکٹریسٹی وہی ہے جس کرا ایسیڈ میں ایکوال سلوشن ہو تو وہ اس کا گود کنڈکٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈروجن ایچ پولیڈی مائن کا اس کے اندر کون سے آنا جائیں گے ہائیڈر اوکسائیڈ ہے بیسیکلی آئین سرک پروڈیوز ہوں سلوشن کے اندر تو ایکٹریسٹی کے آفتی پاس ہو جاتے ہیں ایکوال سلوشن آف بیسز آر گود کنڈکٹر آف لیکٹریسٹی یعنی ایک PROPERTی ایسیڈ کے برابری اور PROPERTی ہے کہ بیسز ریگٹ کَتی ہیں محفر آنس کر reactی ہیں Kaw TOFeong Salt AND Water جو یہ بیسز ہے وہ ریگٹ کرتی ہیں بیسز کے ساتھ بیسز کے ساتھ بیسز ایسیڈ زیاد dirt authorities یاد ہے ارہے ایک PROPERTی اس کیا آتا کہ اسیڈ بیسز کے ساتھ ریگٹ کر کے muff عن ضرور یہاں پر آئے گا کہ اگر ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کریں گے تو ساتھ سیم پروڈکٹ بنے گا ریاکشن اس کا نوٹرلائزیشن ریاکشن کو جاریتا نیوٹرل ہے ایسیڈ میں ہم نے کہا تو ایسیڈ بیس کے ساتھ ریاکٹ کریں بیس والی پورشن میں ہم کیا رہیں گے کہ بیس ایسیڈ سے ریاکٹ کریں پروڈکٹ کیا بننا ہے سالٹ بننا ہے اور وارٹر جیسے سوڈے ہائٹروکسائیڈ ایک بیس ہے بیس کیوں ہے کہ اس کے او ایسیڈ پروڈکٹ کرسکے اور ایسیڈ ہمیشہ ایسیڈ پوڈکٹ دے گا تو یہ ایسیڈ تو سوڈیم آیٹروکسائیڈ بیس ہے وہ کہتا ہے یہ ریاکٹ کرتی ہے اس کے ایسیڈ کے ساتھ لوگی ایسیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایسڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے بیس تو کیا بننا ہے سالٹ بانتا ہے اور وارڈر بانتا ہے اس کیس میں سوڈیوم آیٹروکسائیڈ ایک ایسیڈ کے ساتھ اگر ریاکٹ کرے گا تو کیا بنا ہے گا سوڈیوم کلورائیڈ یہ tomoway reaction پہلے بھی پڑھ چکا ہے اور وارٹر کیا ہوتا ہے پروڈیوز ہوتے ہیں سالٹ اور وارٹر دو چیزے کیا ہوتی ہیں پروڈیوز ہوتے ہیں یا ایسیڈ بیس سریعت کرے یا بیس ایسیڈ ایک ہی بات ہے ایکٹیوٹی ہے 6.5 کی طرح پہ جب ہم آئیں اپریٹس میٹریلز یا ریکوائیڈ تیسٹیوب ہمیں ریکوائیڈ ہے سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ سلوشن یہ بیس ہے ڈائیوڈ ہے ہائیڈرو خلوری ایسیڈ ہے پھناثرین یہ ایک ایسیڈ ہے اب ہم کہتا ہے ایک 3 سینٹی میٹر کیوب آسوڈیوم ہائیڈرو ایکٹس تیوب میں آپ کو سوڈیوم ہائیڈ رحم stad لیکھ ایڈر ڈبواپ آف فنortion solution to ایک ایک تیسٹیوب کے اندر آپ نے سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ لیا ٹھیک ہے صلیم آہستی کے بعد آپ نے کیا کیا پین آہستان میں ڈال دیا پین آہستان میں کیا کیا پینک کلر ہو گیا پینک کلر ہوگیا سب اب آپ اس کے اندر کیا ڈالیں گے ایسی ڈالے کے تور تس اےڈ دیلوٹ ہائیڈرو فلوری کے سید اب اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ایسی ڈال دینا سلولی انتیل اس کلرریست ڈیسٹر اتنا ڈال لیا کیا جو پینک کلر ہے وہ ختم ہو جائیں اس کے اندر کی اپنے سلوشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور اے وہ فیٹ دکتیو درائنے اب وہ جو سلوشن ہے اس کو ڈرائنے کے لیے چھوڑنا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ نیچے سالت رہ جائے گا جو واطر دو گا وہ سالت جہا دے گا اے وہ فیٹ ہو جائے گا نیچے سالت ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس لی ایکشن نے سالت پروڈیوز کیا اور وارٹ پروڈیوز کیا اور وارٹر کیا تھا جو کہ وہ کیا ہو گیا تھا ایک وہ پڑیٹ ہو گیا تھا تو یہ ایک ہے کہ کس طرح سارٹ اور وارٹر پروڈیوس ہوتا ہے ایسیڈال بیس کے ملنے سے وابیتھ ہے کہ القلیس قلیس پر محلوات کیا ہے اگر آپ القلیس کو ہیٹ کریں گے اپروڈیوس ایمونیا گیا سکا ہو گی پروڈیوس ہو گی سارٹ کے ساتھ تو امونیا گیس کیا ہوگی پروڈیس اگر ہم امونیا گیس کو کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو پنجنٹ سمیل ہوتی ہے جو چکتی ہے ہماری ناکو چکتی ہے اس کو ہم کو کہتے ہیں پنجنٹ سمیل امونیا آنسو ٹرنز موچ ریڈ لیٹمس پیپر کو بلو میں تو امونیا کیونکہ یہ جو امونیا ہے یہ کیسے پروڈیس ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو بیس ہے اس کو اب یہ کیا کرے گا ریڈ لیٹمس کو بسم اکرمٹ کر دے گا بلو کے اندر اگر ایسے ہوتا تو بلو کو بسم کر دیتا ریڈ کو لیکن یہ بیس ہے تو اس نے کیا کیا ریڈ لیٹمس جو ریڈ تھا اس کو اس نے بلو میں کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ اب اس کو جو ایکسپریمنٹ کیا تھا بیج نمبر 86 پہ کہ جو کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ امونیوم کلورائیڈ یہ اب کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ پہ ایک بیس لیں اس کو امونیوم کلورائیڈ یہ سالٹ اس کے ساتھ آپ رییکٹ کر دیں کیا بنے گا کیلشیم کلورائیڈ بنے گا امونیوم کلورائیڈ ہے اس کے اندر ہم نے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ ایڈ کرتی ہے اور اس سے ہیٹ کیا اب یہاں سے بابلس کی فارم میں کیا گیس ریلیز ہو رہی ہے امونیوم کلورائیڈ ہے یہ امونیوم کلورائیڈ کے ساتھ ایک اور پیکر کے اندر ہم نے اس کو پہنچا دیا وہاں پر ہمیں اس کی پنجنٹ سمن بلے گی اور امونیوم کلورائیڈ کر سکتے ہیں یہ پہنچا دیا سے ہم نے آگے گیس کی کچھ پروپرٹیس تھی بیسیس کی میں نے کہا الکلی بھی کہتے ہیں سے الکلائیڈ بھی کہ سکتے ہیں اور اس کی ہم نے پانچ پروپرٹیس پڑھی اور لاس والی جو پروپرٹی ہے کہ الکلائیڈ رییکٹ ویڈ فیٹس یا الکلیڈ رییکٹ ویڈ فیٹس ٹو فارم سو کہ جو الکلیڈ ہیں یہ فیٹس کے ساتھ یا الکلائیڈ جو ہیں وہ فیٹس کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں سوپ بناتے ہیں سابون بناتے ہیں ٹھیک ہے تو الکلائیڈ اگر رییکٹ کر جائے فیٹس کے ساتھ وہ سوپ بنتی ہیں تو یہ چھ پروپرٹیس ہیں اسی طرح جس طرح ایکسیٹس کے ہم نے چھ سات تقریبہ حال ہوس ہم نے یہ پڑھی تھی اسی طرح اس کی بھی چھ سے سات پروپرٹیس ہے ایکسیٹ اور بیسیس کی آپ نے دونوں کی پروپرٹیس یاد کرنی ہے کچھ پروپرٹی سیم ہے جیسے کلیکٹر آف لیکٹر سیٹی والا پھر یہ ریڈ لیٹمس کو بلوم ہے یہ ریورس ہے دونوں کی پروپرٹی پھر آپ نے کچھ ریاکشنز بتانی ہے تو گیس ریٹ میں بھی کچھ ریاکشن ہم نے کر کے آئے تھے اور یہ نیٹرلائزیشن ریاکشن دونوں کے اندر ہے تو یہ بھی سیم ہے اس طرح یہ والا ریاکشن یہ امونیا پروڈیوز کر رہا ہے تو وہاں پر ہم نے کچھ اور گیس پروڈیوز دیتی تو یہ ہماری پروپرٹیس تھی اگر ہم موچ کریں اپنے یوزز کی طرف کہ یوزز اور بیسز کے یا آلکالائز کے یوزز کیا ہے اب بیسز کے بھی تو یوزز ہوگی نا اس طرح ایسٹس کے کچھ یوزز تھے اس طرح بیسز کے بھی یوزز ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہے سوڈیم آئیڈروکسائیڈ سوڈیم آئیڈروکسائیڈ ایک بیس ہے اس کا کیا استعمال ہے اس کو دیکھتے ہیں سوڈیم آئیڈروکسائیڈ is largely use کہ زیادہ تر use ہوتی ہے سوپ سوپ کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں use and پلاسٹک انڈسٹری کہ جو سوڈیم آئیڈروکسائیڈ کون کونسے انڈسٹری میں زیادہ تر use ہوتی ہے کہ سوپ انڈسٹری میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں اور پلاسٹک انڈسٹری میں ان کا اچھا خاصا use ہے پیٹرولیم اور ریفائننگ میں پیٹرولیم ریفائننگ کے اندر کیا ہم use کرتے ہیں basis کو use کرتے ہیں سو کونسی بیس سوڈیم آئیڈروکسائیڈ پہلا یز تو ہے سوپ ٹیکسٹائل اور پلاسٹک انڈسٹری میں سیکنڈ use ہے پیٹرولیم کی ریفائننگ کے اندر پیٹرولیم کی ریفائننگ کے اندر ہم کیا چیز use کرتے ہیں سوڈیم آئیڈروکسائیڈ use کرتے ہیں میکنگ ریون یہ دور میٹیریل کا نام ہے اس کو بنانے کے لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں ہم سوڈیم آئیڈروکسائیڈ use کرتے ہیں the manufacture of paper pulp and medicine paper pulp اور دوائیں عدویات وغیرہ بنانے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں ہم یہ سوڈیم آئیڈروکسائیڈ use کرتے ہیں اس کے چار uses ہو گئے soap industry making their own the manufacture of paper pulp and medicine now page number 87 پر next جو base ہے وہیں calcium hydroxide کیلشم hydroxide کا کہاں use کیا جلتا ہے کیلشم hydroxide اس کا select line کیلشم hydroxide کام select line کہتے ہیں it is used یہ کہاں use ہوتا ہے کیلشم hydroxide in the manufacture of bleaching powder جو bleach بناتے ہیں ڈیٹر جنس کے طور بھی bleaching powder کے لئے کیا use ہوتا ہے calcium hydroxide base use ہوتی اس کے علاوہ as a dressing material for acid burns ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے لئے ڈریسن کرنے کے لئے اس کے لئے بھی جو ڈریسن کرتے ہیں جلے ہوتا ہے اس کے لئے بھی جو ڈریسن کا material ہوتا ہے وہ کیسے بناوتا ہے کیلشم hydroxide سے بناوتا ہے as a dressing material for acid burns third ہے in making lime sulfur spray to be used as fungicide lime sulfur spray بنانے کیلئے بھی calcium hydroxide use کرتے ہیں کس لئے fungicide کو fungi بغیرہ کو مارنے کے لئے water softener کے طور پہ بھی کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں for neutralizing acidity present in soil soil کے اندر جو زیادہ acidity اکثر acid rain کی وجہ سے وجہ تھی جیس اور وجہ سے صور گندر acid ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لئے اس کو neutralize کرنے کے نہیں کیلشیم hydroxide کا استعمال کیا جائے لاز ہمارے پاس ammonium hydroxide NH4OH ammonium hydroxide ammonium hydroxide is used to remove grease from window pan window pan جو ہوتے ہیں ان میں سے grease کو remove کرنے کے لئے ammonium hydroxide use کرتے ہیں to remove inks spores from cloth ہماری دھبے لگ جاتے ان کو بھی remove کرنے کے لئے ammonium hydroxide base use کر سکتے ہیں as a reagent in laboratory laboratory میں کافی reactions کے دوران ہمیں reagents چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ammonium hydroxide use کرتے ہیں for the treatment of bee strings کی جو bee کا جو جو یہ سٹنگ جو بیس کا جو ہوتا ہے اس کے treatment کے لئے بھی ہم کیا کرتے ہیں ammonium hydroxide کو use کرتے ٹھیک ہو گیا ہم ammonium hydroxide کریں اس کی properties آپ نے اچھے ترہ کرنا اور last میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیس ہوتی ہے ریٹ لیٹمس پیپر یا سولوشن سو اس کو برو مگل دیتی یعنی ریٹ کلر کی سٹریپ ہے ریٹ جب ہم نے اس کو بیس کے اندر پوٹ کیا اس کے اندر ڈالا تو یہ دیکھو بلو فارم کے اندر ہوگی یہ مطلب ہے کہ ریٹ بلو میں کنورٹ ہوئی اس کا مطلب ہے یہ تھا میٹیریا کو کوئی بیس ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ریٹ کو اس میں کنورٹ جو بلو ریٹ مس ہوتا اس کو کس مطلب کر بیس تا ریٹ کو اس میں کس مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹاپک تھا نیکس ٹھیک چل ٹائنس بزید آگے پڑھیں گے اللہ خوش